اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور پھر یہ علامہ غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ نے جوہر خمسہ کے اندر اس کو نقل کیا پھر یہ حضرت مولا محمد محدستانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بیاز محمدی میں بھی ان کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں تو یہ بڑے عجیب و غریب نام ہیں اور یہ وہ اسمہ حسنہ جو مختی انبیاء کو دیا گیا اور انہیں اس سے مرات نبوت میں ترقی کی آج ہم بات کریں گے ستروہ نمبر سیمنٹین یہ ستروہ نمبر یہ حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیا گیا بڑا عجیب و غریب نام ہے اور یہ اسم جلالی ہے جلالی ہے جلال سے بھراوہ اسم ہے اور عجیب و غریب تاثیرات اور انوارات رکھتا ہے حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب کوئستان کے اندر رہنے لگے یعنی پہاڑوں میں جنگلوں میں جب عبادت و اطاعت میں لگے ہوئے تھے تو وہاں جب رہنے لگے تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ابراہیم تجھے پتا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور زندوں کو مردہ کرتا ہوں یہ مجھ میں کمال ہے اللہ نے یہ ذکر کیا تو تجھے اس بات پر یقین ایمان ہے تو یہ گفت گوھری رہا ہے اللہ کے خلیل ہیں تو اللہ کے خلیل نے کہاں بے شک مجھے اس پر یہ ہے وہ بالکل اعتمیران اور یقین اور ایمان ہے تو لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ دکھائیں وہ نظارہ دکھائیں آپ مردوں کو زندہ کرتے کیسے ہیں یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کو بتانا فرما کہ تم تو کہتے ہو مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے اس بات پر کہ میں کر سکتا ہوں تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے رب زبا مجھے یقین تو ہے ایمان ابی بھی ہے دیکھیں مشاہدہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا وہ پورا طریقہ کار کیا مردوں کو زندہ کرنے کا کہ اچھا اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ چار پرندے لے دو ان پرندوں کو جی ہے زبا کرو زبا کر کے ان کے قیمہ بناو ایک دوسرے میں سارا مکس کر دو مکس کر کے چار پہاڑوں کے اوپر ڈھیرییں ان کی ایک ایک ڈھیری ڈال دو اور ان کے تم ایک نام جی ہے رکھ دے نا جس سے ان کو پہلے معنوس کرو اس نام سے پکارو تو ان کو پتہ مجھے پکارا گیا ہے جب یہ سارا پروسٹ کر لو تو ڈھیرییں بنا گے رکھ دو اب تم جی اس ایک پرندے کا نام لے کے بلاؤ تو پھر نظارت دیکھو کہ مردوں کو کیسے میں زندہ کرتا ہوں جہاں چاہتے عزیر ابراہیم خریب اللہ علیہ السلام تو اسلام نے یہ کیا اور ایک پرندے کا نام لے کے پکارا تو وہ جس کی جو ہڈیاں اور گوشت تھا وہ اڑ اڑ کے نا وہ ایک جگہ جمع ہونے لگا وہ چاروں ڈھیریوں میں سے نکل نکل کے تو اس پرندے کا سارا گوشت ہڈیاں ایک جگہ جمع ہوا ہڈیوں کے اوپر جب وہ گوشت لگا پھر پر لگے پورا تیار ہو گیا روپوں کی اور بھاگا ہوا آ رہا ہے اس طرح دوسرے کا نام لیا تو دوسرے میں بھی ہوا اس کی اڑیاں گوشت جہاں جہاں تھا وہ ڈر کے ایک جگہ جمع ہوا جمع ہوا کہ اسی طرح اس پر روپ پڑی اور وہ بھاگا ہوا آ رہا ہے یہ نظارہ دیکھا تو اسی کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ عضرت عبراہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ربی ارینی کیفت تحیل موتا اے میر رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اس پر اللہ نے فرمایا کہ اولم تؤمن کیا تجھے ایمان نہیں ہے یقین نہیں ہے میں کر سکتا ہوں اور انہوں نے فکر بلا بلا شبہ مجھے یقین ہے کہ آپ کر سکتے ہیں ولاکہ لیے تمہین قلبی میں دل کا اتمنان چاہتا ہوں ایمان ہے اتمنان چاہتا ہوں وہ ذرا مشاہدہ ہوگا تو اتمنان بھی ہو جائے گا تو گیا کہ ایمان کے اوپر کا درجہ ایک انسان کا جو ہے اتمنان قلب بھی ہے تو وہ پھر قرآن میں پورا واقع ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم چار پرندے لے لو اس کا یہ کر کے پھر یہ بغیرہ بغیرہ اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرح زبردست حکمت والا ہے تو یہ پروسس یہ جو نظارہ آپ نے کیا مردے کو زندہ ہونے کا وہ اس عسم کی وجہ سی ہوا آپ اس عسم کا ورد اس کو حسطان میں کرتے رہے اور مراتے نبوت طے کرتے چلے گئے اور آپ کو مشہدی کی ایسی آنکھ نصیب ہو گئی کہ یہ غیب کے پردے کھل گئے تو اس اس عسم کی وجہ سے پھر آپ اس منزل پہ پہنچے جب اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ سارا پروسس کروایا تو آپ نے سارا نظارہ آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے پردہ غیب میں کیسے چیزیں زندہ ہوتی ہیں تو یہ حضرت عبراہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا گیا اس سے پھر یہ ہے کہ وہ ملائکہ جو موکلین تھے وہ آپ کے ہم نوا ہو گئے اور آپ کے موجزات کی تکمیل کرنے لگے استقمارِ نبوت کے سارے مراتب اسلام سے تیع ہو گئے یہ ایسا بابرکت نام ہے کہ یا من نانو ذل احسانی قد عمّ کل الخلائقی منہو یا من نانو یہ ہے وہ اسم تو یہ اس میں جی وہ غریب برکت والا نام ہے اور اس کے اندر بڑی زبردست تاثیرات ہیں سب سے زبردست تاثیر یہ کہ کوئی شخص مقروض ہے قرضہ ہے اور اترنے کا نام نہیں لیتا یا اترتا تو پھر چڑھ جاتا ہے تو گئے اس طرح مالی احلات اس کے چلتے چلے جاتے ہیں پریشان ہوتا ہے اس کے لئے زبردست تاثیر ہے ایک ہزار مرتبہ اور زانہ اس کا ورد کرے اول آخی ایک مرتبہ فاتحہ کے ساتھ جیسے میں بتایا کرتا ہوں بسم اللہ ملا کے آمین تک تو ایک مرتبہ فاتحہ اور پھر یہ جو ہے وہ ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرے فورٹی ون ڈیز کی نیت کر کے شروع کر دے انچاللہ غیب سے اس کا قرضہ دا ہوگا اور کبھی مقروض نہیں ہوگا یہ اس کے اندر کمال ہے یہ تاثیر اور دوسری تاثیر بھی بڑی عجیب و غریب ہے اور وہ تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے جو شخص اس چیز کا عامل ہے یعنی اس کا ورد کرتا ہے وہ جب کوئی معاملہ کرے گا کسی سے معاملہ کرے اس معاملے سے اس کو نفع پہنچے وہ یہ چاہتا ہے نقصان نہ ہو تو اس کو چاہیے گیارہ سو مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے الیون ہنڈر ٹائم اول آخر جو ایک مرتبہ فاتح تو گیارہ سو مرتبہ اس کا ورد کرے تو یہ جب بھی کوئی خرید و فورٹ کا معاملہ کرے گا کوئی بھی زندگی کا معاملہ کرے گا اس کو نفع ہی نفع ہوگا یہ بہن ہے کہ اس کی ایسی شان اور شخص سے دو جائے گی کہ جو اس سے معاملہ کرے گا اس کو بھی نفع پہنچے گا یعنی اس کا نفع متعددی اپنی ذات تک نہیں بلکہ اگلا جو اس سے معاملہ کر رہا ہے ڈیل کر رہا ہے اس کو بھی اس سے نفع پہنچے گا یہ زبردست تاثیر اس کے اندر پائی جاتی ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے رجال غیب اس کے مددگار ہوں کیونکہ رجال غیب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور غیب کے پردے میں رہتے ہیں اور یہ مختری انداز سے جائے اللہ کے نئے کے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور روحانی تک بڑے اونچے مقام پر ہوتے ہیں قرآن میں بھی اس کی اشارے موجود ہیں تو رجال غیب کے ساتھ جو اس کو کوئی انتفاع حاصل ہو تو سات ہزار مرتبہ سیمن تھاؤزن ٹائم دین اور رات دونوں دین میں سات ہزار رات میں سات ہزار اس کا ورد کرے اور نیت کرے اس میں جائے نوے دین کی لیکن نوے دین کی زود نہیں پڑے گی نو دین میں کام ہو جائے گا نوے دین کی نیت کرے اور یہ شروع کر دے جیسے انسان کے لطافت طبیعت کی بڑھتی جائے گی تو رجال غیب میں سے ایک اللہ کا ولی ظاہر ہوگا اس پر اور ایسی شان و شوقت اس کی ہوگی ایسا حسین و جبیل اور روحانی سے پور ایک نورانی شخص اس پر ظاہر ہوگی اور اس کو ایک ایسا علم عطا کر دے گی کہ بس یہ بھی زندگی میں کسی چیز کا محتاج نہیں اور زندگی کے ساری نعمتیں مل جائیں وہ ایسی کچھ چیز دیکھے جائیں گے ایسا علم اس کو سکھائیں گے کہ جناب یہ بس سمجھ کے نحال ہو گئی ایک یہ کام کریں گے اور دوسرا یہ کام کریں گے اس کو کیمیا 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 کا ایسا نسخہ دیں گے کیونکہ حضرت عبرہم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں ان کو کیمیا کے اندر دستس حاصل تھی ان کو یہ موجزہ حاصل تھا جس کو آج کیمیسٹری کہتے ہیں تو کیمیا کی وجہ سے ان کے بندے کو بھی آگ نے دیکھو چھوہ نہیں ہے موجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی اثر کر دیا تو وہ جو ہے ایسا ایک کیمیا اثر چیز دیکھے جائے گی اس کو کہ اس کی وجہ سے اس بندے میں اشان پیدا ہو جائے گی کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے گا مٹی سونا بن جائے گی ڈھیلے کو پکڑے گا سونے کی نیت سے تو اللہ اس کو سونا بنا دیں گے یہ کمال اس شخص کو مل جائے گا اور وہ رجال غیب کا وہ بزرگ جو ہے وہ اس کو کوئی ایسا علم دے کے جائیں گے کہ یہ جو ہے مٹی کو سونا بنانے کی یہ خاصی پیدا ہوگی لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس شرط کی نیت ان چیزوں کی حصول کی نہ ہو نیت اللہ کو پانے کی ہو کہ میں اللہ کا پاؤں اور اللہ کے نیک بندے رجال غیب ان کے ساتھ میرا تعلق ہے تاکہ میں اللہ کو پاؤں اور یہ چیزیں تو نتنگ ہیں اس کے قدموں پر یوں نشاور کر دیں گے کہ یہ دنیا جس کے لئے ساری دنیا دوڑ رہی ہے اس کی حقیقت یہ ہے آپ ہاتھ ڈیلہ ہاتھ میرے سونا بن رہا ہے آپ کو شان ایسی حاصل ہو جائے گی لیکن آپ کے نگاہ اس پہ نہ ہو نگاہ اس پہ ہو یہ باریک فرق جو ہے یہ رکھنا ضروری ہے اور یہ فرق ہوتا ہے ہم میں اور اللہ والوں میں کہ اللہ والوں کی نگاہ ان چیزوں پہ ہوتی ہے نگاہ خالب پہ ہوتی ہے ہماری نگاہ مخلوق پہ ہوتی ہے اس وجہ سے ہم پستے رہتے ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں یہ کمال اس کے لئے پیدا ہوگا اور یہ خوبی زبردست یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری جو ہے کوئی ایسی کوئی مہیم ہے کوئی ایسی کوئی مشکل ہے کہ جو حل ہی نہیں ہونے پا رہی اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ مشکل حل ہو اور پھر دوبارہ پھر اس قسم کی مشکل نہ آئے اس کے لئے ایک ہزار مرتبہ کا وید اس مشکل یا مہم کی نیت سے ایک ہزار مرتبہ یہ وید کرے اولا ایک مرد صورت فاتحہ اور کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت وہ پوری کریں گے مشکل سے نکالیں گے پھر دوبارہ وہ مشکل کبھی نہیں آئے گی ایک تاثیر یہ ہے ایک تاثیر یہ ہے کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا جنگل بیابان میں گیا یا کسی ایسی جگہ چلا گیا راستہ بھٹک گیا یا یہ کہ روحانی طور پہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے کیا حق کیا ہے باطل کیا کنفوجن میں کا شکار ہو گیا تو فیزیکلی راستہ بھٹک جائے یا وہ گیا کہ انٹینشلی وہ چیزیں بھٹک جائے راستے سے اس کے رسلے سے زبردست تاثیر ہے صرف نوے دفعہ روزانہ پڑھنا ہے نائنٹی نائن زیرو نوے دفعہ پڑھے اور یہ ٹوئنٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرے انشاءاللہ اللہ تبارک وطار اس کو وہ بھٹکے اور راستے سے ہٹا کے ہدایت پر پہنچا دے گی تو بھلے وہ دمازینی بھٹکن ہو یا فیزیکلی ہو دونوں کے لئے کمال اس میں لہذا جو بچے آج کنفیوز ہو جاتے ہیں والنے پریشان ہو تو ان کے لئے زبردست تاثیر ہے وہ یہ پڑھ کے دم کر کے پانی ان کے پلاتے رہے اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اس کی زندگی آسان ہو جائے سال ہو جائے اور اس کے مددہ اولاد ہے اولاد کے بارے میں سوچ لیا یا کوئی بھائی ہے بہن ہے کہ یہ ہمیشہ مشکلات میں رہتی ہیں یہ اس قسم کی مشکلات سے نکل جائیں تو دوسرے کے لئے پڑھنے میں بھی اس میں زبردست تاثیر تو نائنٹی نائن ٹائم پڑھنا ہے نینانوے دفعہ پڑھے اس کی نیت سے کہ یا اللہ یہ اس کو یہ مشکل آئے ہوئی ہے یا یہ قید کے اندر بند ہے یا اس پر یہ فلان آفت آگئی یا اللہ اس کو اس سے چھٹکارہ نصیب فرما فورٹی ون ڈیز کی نیت سے یہ شروع کر دے اللہ تبارک وطہ اس کے دعا کو اس کے حق میں قبول کریں گے اور اس کو بائیزد جو بری ہو جائے گا یہ زبردست تاثیرات ہیں جسی یہ برکتیں ملتی ہیں بہت خوبی حضرت یہ ملین ڈالر نیم میں نے یہ بتایا کہ مقروض کے لیے ایک ہزار دفعہ اور تجارت میں ہر قسم کے لین دین میں نفع کے لیے گیارہ سو دفعہ تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ گیارہ سو دفعہ پڑھیں اور دونوں مقاصد کے لیے پڑھ لیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نیت کھٹی کر سکتا ٹھیک ہے نیت کھٹی کر لیں کہ مقروض بھی نہ رہیں بجائے ہزار دفعہ پڑھنے کہ سو دفعہ اور بٹھا دیں گیارہ سو دفعہ پڑھ لیں تو تجارت میں نفع بھی ہو جائے دونوں طرف سے ٹھیک ہے اور قرض بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہے ہے نا بات تو یہ میں نے ان لوگوں کے لیے پوچھا جو یہ سوچ رہے ہوں تو ایک بات پھر آپ نے ابھی یہ فرمایا رجال غیب کی مدد حضرت یہ تو جادوی کام ہے یہ تو جادوی کام ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو حاصل کر لیں اور اس کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے گی کیونکہ سات ہزار دفعہ دن میں اور سات ہزار دفعہ رات میں اور اسی کے درمیان میں جو ٹائم ملے وہ سونے کا وقت ہے اور کھانے کا وقت ہے ٹھیک ہے تو کیا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ توڑ توڑ کے پڑھ لیں مثلا دو ہزار دفعہ پڑھیں پھر اٹھ جائیں باتھروم یہ وہ وغیرہ وغیرہ بلکہ اچھا سوال کی ہے کیونکہ لوگ اس قسم کی سوال مجھے کرتے ہیں کہ یہ پندرہ ہزار بہت زیادہ ہے بیزہ بہت ساتھ زیادہ ہے کیا کریں اب میں تو اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں ہے ان کو اجازت دے دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ توڑ توڑ کے پڑھ لیں اصل ترتیب اس کی وہ نہیں اصل ترتیب اس کی وہی ہے کہ آپ بالکل ایک مجلس میں جم کیا وضوح کی زود پیش آگی کوئی اور تقاضہ شریح آگیا وہ اس کو پورا کر لے اصل طریقہ اس کا وہی ہے جس کی زمانت ہے کہ نفع ہوگا باقی توڑ توڑ کے جو پڑھتے ہیں کہت مانگ لیتی اجازت دے دیتا ہوں کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں ہے لیکن جو مشایخ سسران جنوی تجربات جو نتائج نکالے ہیں انہوں نے ایسی ترتیب نہیں لکھی کہ آپ توڑ توڑ کے پڑھیں کر لیں نفع سے خالی نہیں کچھ نہ کچھ تو بھی لے میں آخری سوال کروں گا اس میں پھر آگے کالز لیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ بھی بتایا کہ جو مہم مشکل کام کا حل جو ہے اس کے لیے بھی ایک ہزار دفعہ پڑھنے کی بات ہے تو اب ہم جہاں قرض کی بات کر رہے ہیں اور جہاں تجارت میں نفع کی بات کر رہے ہیں کیا وہاں یہ مشکل کام کی مہم بھی کر سکتے ہیں مطلب اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں تین نیتیں کر لیں اور گیارہ سو دفع پڑھ لیں ایک عمل میں دو تین نیتیں کر سکتے ہیں اور آخری بات جو آپ نے کہی جو بچوں کے لیے والدین کے لیے بہت زبردست اور آسان ہے صرف نائنٹی نائن ٹائمز فورٹی ون ڈیز اونلی کہ آپ کی جو ہے دوسروں کی بہترین زندگی کے لیے آپ اپنے بچوں کے لیے پڑھ لیں کسی مجبور فیملی کے لیے ممبر کے لیے ان سب کے نام ایک ساتھ اکھٹے کر کے سب کے لیے آپ پڑھ لیں کہ اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے زندگی ہم یہ اچھی کر سکتے ہیں حضرت اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ملین ڈالر سیچویشن بہت زبردست شکریہ بہت زبردست